تشمیر کا مسئلہ تو بعد میں حل ہوگا ابھی پاکستان بچائیں بڑی قربانی دینی پڑے گی بہت ہی معاقتیں ہو گئیں اجتماعی طور پر اخبال کہتے ہیں کہ فطرت کی تازیریں بہت پاخت ہوتی ہیں جب فطرت سزا دیتی ہے نا بہت سخت دیتی ہے وَفْتَقُوا فِتْنَةَ اللَّذِي لَا تَصْبِنَّا مِنْكُمْ ظَلَمُ خَاسْتَ قرآن کی آئے اس فطنے سے بچو جو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا صرف اس لی صرف یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی سزا ظالموں پر پڑے جو اپنے آپ کو بے گناہ اور معصوم کہتے تھے کہتے تھے ہم نے تو پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا لیکن خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے رہے اب وہ بھی اس چکی میں پیشتے جائے زیل صاحب ایک اور جو بڑا اہم نکتہ اٹھایا طریب اردوان نے وہ کہا کہ گائے کا گوشت خانے پر جس طرح مسلمانوں کو بھارت میں جلا دیا جاتا ہے اس سے پہلے ہم بھی کافی دفعہ آپ کے ساتھ بات کر چکے ہیں آج انہوں نے بھی اس پلائر فارم کے اوپر یہ بات کی ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی پتا ہے دنیا کو دنیا کو یہ بھی پتا ہے کہ باون روز ہو چکے ہیں وہاں پر کرفیو ہے انسانی حقوق کی خلاوردیاں کی جا رہی ہیں اس سے پہلے یو اے بحرین ان سے کیا خلا کرنا وہ تو مسلم موالک ہے انہوں نے کیا اب بل گیٹ فاؤنڈیشن جو سب سے زیادہ ہمدردی اور افریقہ کے اندر وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے وہ انسانی حقوق کی خلاوردی کرنے والے درندے کو ایوارڈ دے رہے ہیں میں نے آپ کو یہی بات بتائی کہ جہاں مسلمان کا خون ہوتا ہے وہاں پر ان کی تمام اخلاقیات تمام محر پیاسیات اور تمام ان کی جو مرالیٹی اور ایسک ہے وہ دقن ہو جا دیا جائے ان سے زیادہ منافق ان سے زیادہ دشمر اور مقتار لوگ کائنات میں کوئی نہیں ہے ہم بے وقوف ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں اقبال نے جو کہا تھا اپنوں کی سادگی بھی دیکھ اوروں کی ایاری بھی ان کی ایاری کوئی اگر مسلمان حکمران نہ سمجھ سکے تو اس مسلمان حکمران کو ڈوب مرنا چاہیے جا کے بابا اقبال نے تو اس پورے نظام کی ایک ایک خانو دیڑ کے رکھ دی تھی کہ یہ یورپ کا جو نظام ہے اس کی شہرک پنجا یہود میں یہ یہودی ہیں جو سکورے اکناویک سسٹم کو پولیٹیکل سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہم انہی یہودیوں سے توقع کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان قرآن کہتا ہے کہ یہ یہودی اور یہ مشرک یہ یہودی اور یہ بتپرست ہندو تم ان کو پاؤ گے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف شدید ترین دشمن ہے تو اگر اس مسلمان اس ہندو سے یا ایک یہودی سے توقع رکھے کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کی بات کرے گا کیسے تو مسلمان کو بھاکی دے دینی چاہیے وہ تو ڈیزوب کرتا ہے کہ یہ ہندو یا یہودی کی تلوار کے ہاتھوں بھارا جائے اتنا احمق کیسے ہو سکتا ہے کوئی مسلمان صحیح اچھا عزیز صاحب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج وزیراعظم عمران خان نے بھی بات کی ہے اور انہوں نے کہا دو نہیں ایک اسلام یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ جو پورا میڈل ایسٹ ہے وہ اسلام کے اندر ہی بٹا ہوا ہے اگر شیعہ اور سنی وہابی کو لے کر جو آپس میں کنٹریز ایک دوسرے کے دشمن بڑھے ہیں تو یہ بہت اہم پیغام تھا اس پیغام کو آپ کس طرح انیلائز کریں گے دیکھئے اس کے دو ایسپیکٹس ہیں بات یہ کہ جب آپ مغرب سے بات کرتے ہیں تو اس کا ایک الگ مفہوم ہوتا ہے کہ وہ پورے عالم اسلام کو اسلام بہرکت ایک مذہب اس کو دہشتگرد قرار دے دیں جب ہی اسلامی ایکسٹریمزم یا اسلامیک ٹیررزم کی ٹرم انہوں نے یاد کی کبھی کرسچن ٹیررزم یا ہندو ٹیررزم کی ٹرم آپ نہیں سنیں گے ان سے وہ ہم نے یاد کی اسی ٹرم ہندو زائنزم کی اور کرسچن زائنزم اور جوئیش زائنزم کی تو یہ ایک سائیکلوجیکل آپریشن ہے ایک انفرمیشن وارفئر ہے ایک ڈس انفرمیشن ہے جو پوری دنیا میں ایک بڑے اورگنائز طریقے سے اسلام کے خلاف اسلامی تہذیب کے خلاف کی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے کیا ریسپاند مسلمانوں نے رائٹرز اور بی بی سی کے مقابلے پر ایک ٹیلی ویژن چینل تک نہیں بنایا جس کو آپ اس پروفیگنڈے کا جواب دیتا ہے پورا پاکستان اتنا بڑا اسلامی ملک ہے ایک انگریزی کا چینل نہیں ہے جو اسلام کی صحیح نمائندگی کرے پوری دنیا کے سامنے ترکی کر رہا ہے یہ کام ابھی جو نے گرلش انکرل کی سیریز بنائی ہے پوری دنیا میں اس نے اسلام کا تصور تبدیل کر کے رکھ دیا ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے ہیں صرف ٹیوی سیریز کو دیکھتے یہ طریقے ہوتے ہیں طاقتور غیرتمند قوموں کے اپنے نظریات کو ڈیفینڈ کرنے کے پاکستان اب جو آپ بات کر بھی رہے ہیں جیسے میں نے کہا اچھی باتیں کر رہے ہیں کوئی شبے کی بات نہیں لیکن بہت دیر ہو گئے جشون توپی آخری چالنگ چل رہا ہے اس کے تو پینک اور توپے سردوں پر آگئے اب وہ اسرائیل کا اور امریکہ کا اور انڈیا کا اتنا طاقتور ایلائنس بن چکا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے آگے کھڑی نہیں ہو پاکستان کو بچانے کے لیے صرف ترک کھڑے ہوں گے کیونکہ وہ ہمارے عاشق ہیں پاگل ہیں جانسار لوگ ہیں وہ لحاظ کرنے والے لوگ ہیں ہم جہنم میں بھی جائیں گے تو ہمارے پیچھے کوتر وہ ہم کو نکالنے کی کوشش کریں گے بفدار بھائی ہیں ہمارے باقی قوم پوری دنیا میں کون کھڑا ہے ہمارے ساتھ ہمیں یہ جنگیں اکیلے لڑنی ہیں ہمیں کسی آخرے پر نہیں رہنا نہ چائنہ ہماری مدد کرے گا نہ ایران مدد کرے گا نہ افغان طالبان کریں گے اگر ہم نے اپنی مدد خود نہیں کی اللہ بھی مدد نہیں کرے گا اگر ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہوئے اچھا زیادہ صاحب لاسٹ میں مجھے بتا دیجئے گا کہ اب وزیراعظم عملان خان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کے اندر کس طرح کی تقریر کریں کہاں سے آغاز کریں ان کے جو پیرامیٹرز ہیں اگر آپ سے جسٹ کرنا چاہیں تو کیا کیا ہونا چاہیے کس طرح دنیا کو جنجوڑا جائے دیکھیں یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں ان کے جانے سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں سچی بات ہے کہ دلے ہو چکا ہے بہت دیر ہو چکا ہے ہم کو اس فورم پر آنے سے پہلے انڈیا کی ایک ٹھکائی کر دینی چاہیے تھی ہم کو انڈیا کو ٹھوکنا چاہیے تھا تاکہ دنیا نوٹس لے آپ کی بات کا یہ جو مسلسل ہم سے پچھلے دیڑ مہینے سے غلطی ہو رہی ہے کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ war is not an option ہم جنگ کو consider نہیں کر رہے ہیں آپ جب یہ بات کرتے ہیں ایک diplomatic international platform پہ تو آپ دشمن کو comfortable کر دیتے ہیں پھر آپ کی بات کوئی نہیں سنتا اس وقت پاکستانی پرائم منسٹر کو پہلی بات یہ کہنی چاہیے کہ اتنا بڑا genocide کشمیر میں ہو رہا ہے اور اگر اس genocide کو عالمی طاقت ہونے نہیں روکا تو پاکستان will go to war یہ الفارز دورانے ہیں یہ تریکس دینا ہے دنیا کو war is always the first option ہمیشہ پسٹول ٹیبل پہ رکھ کے بات کی جاتی ہے گھنڈے سے اگر آپ نے پسٹول نکال کے پھیک دی اپنی انہتے ہو گئے دنیا کا کوئی گھنڈا آپ کی بات نہیں سنے گا you have to declare the threat of war اور پاکستان میں mass mobilization شروع کریں ایک دو nuclear detonations کریں missile test کریں آپ کو دنیا کو educate کرنا ہے دنیا کو پریشان کرنا ہے international powers تو جو بات کہی انہوں نے بالکل صحیح کہیں دی تنیا کو پہیاتی کی جاتی ہے دی تنیا کے پھیکی دی جاتی ہے